اسلام علیکم دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پلینز میں زیادہ تا سٹاف لڑکیوں کو ہی کیوں رکھا جاتا ہے اور دوستو کیا آپ جانتے کہ دنیا میں سب سے ایکسپنسیف پرفیوم میں ویل کی پوٹی کا باستعمال کیا جاتا ہے ایسا ہی دماغ کو چکرا دینے والے رینڈم فیٹس کی یہ سیریز آج آپ جانو گے تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ سفر نمبر ون کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا برکت پلینز میں آرموست 80% سٹاف فی میلز کا ہی رکھا جاتا ہے لیکن ایسا کیوں کیا جاتا ہے تو دوستو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فیول کے بجت کرنا لو جی اب اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فی میل سٹاف اور فیول کا اپس میں کیا لینک ہے تو دوستو یہ بہت ہی گہرا ریلیشن ہے ایکچلی دوستو بہت سے ریسرچ میں یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ فیسل اور میٹل سٹیٹ پر فی میلز لیس اگریسیف ہوتی ہیں ایس کمپیر ٹو من اور ایک پلین دوسری جگہ پر جانے کے لیے کتنا ہی فیول یوز کرے تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے اس پلین کے ٹوٹل ویٹ پر اگر فی میل سٹاف کو ٹوٹلی ریپلیس کر دیا جائے تو ہر ٹریپر پلین ہزاروں کو فیول بچا سکتا ہے تو دوستو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑی ائرلائنز نے یہ بتایا ہے کہ اس چھوٹے سے چینج کو کرتے ہوئے ہر سال ائرلائنز کمپنی نے پانچ لاکھ یو ایس ڈالر کے بچت بھی کی ہے نمبر ٹو آپ نے کبھی نہ کبھی ارتھکویک کو فیل تو ضرور کیا ہوگا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زمین میں ایک سال میں کتنی بار ارتھکویک آتا ہے تو شاید آپ کہیں گے پچاس سے ساٹھ بار لیکن کیا آپ جانتے کہ ہماری زمین میں ہر سال پانچ لاکھ دفعہ ارتھکویک آتے ہیں جس میں سے ایک لاکھ ارتھکویک کی سطح پر وائپریشن کی طرح ہی فیل کیا جاتا ہے اور ان میں سے سو سے ایسے ارتھکویک ہوتے ہیں جن کو زمین پر ہم سب کافی اچھے سے فیل کر سکتے ہیں اور ہر سال بیس سے تیس ایسے ارتھکویک بھی ہوتے ہیں جو بہت سرے سکیل پر تباہی بھی مچاتے ہیں اس لئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریبا ہر سال میں پانچ لاکھ ارتھکویک آتے ہیں سچ میں دماغ کو چکرہ دینے والا فیکٹ ہے ہے نا دوستو نمبر تھری اس دنیا میں ایسی بہت سی کنٹریز بھی ہیں جہاں پر عجیب و غریب لاہ ہیں پر کیا آپ جانتے کہ ساؤتھ کوریا میں ایج کارکولیشن سسٹم بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ وہاں پر جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایج ایک سال مان لی جاتی ہے اور اسی لاکہ کی وجہ سے ساؤتھ کوریا کے ہر سیٹیزن ایک جنوری کو ایک ساتھ اور بڑے ہو جاتے ہیں اس لیے کتیس جنوری میں ساؤتھ کوریا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر ایک سال مان لی جاتی ہے اور پھر ایک جنوری کو وہ بچہ دو سال کا ہو جاتا ہے جبکہ ریل میں وہ دو دن کا بچہ ہوتا ہے پر وہاں پر ساؤتھ کوریا کی ایج کلکولیٹڈ سسٹم بہت ہی کمپلیکیٹڈ بنایا گیا ہے نمبر فور دوستو اب تک آپ بہت سے کنٹریز کے الگ لگ سیگریٹڈوں جان چکے ہیں اور دوستو اس فیکٹ میں میں آپ کو لاؤس اینجلیس کے سیگریٹ کے باہر میں بتاتا ہوں لاؤس اینجلیس کی سڑکوں پر کچھ لائٹ کلر کیمیکل اور کچھ لائٹ ریفلیکٹڈ پینٹس کا یوز کرتے ہوئے ایک تھن کوٹنگ کو ڈالا جاتا ہے اور اس کوٹنگ کی سب سے بڑی وجہ لاؤس اینجلیس کا ہائی ٹمپریچر ہے جس کی وجہ سے یہاں کی روڈز گرم رہتی تھی جن کی وجہ سے ٹائر کے پھڑ جانے کا حطرہ بھی ہوتا تھا اور سڑک کا پھڑ جانا بھی ایک عام بات تھی اور یہ گرم سڑکیں اپنے اندر ہیٹ کو ایمٹ کرتی تھی تو سیٹی کا ٹمپریچر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا اور انہی چیزوں کے سولوشن کے لیے فائنلی یوز اینجلیس کی روڈ پر ڈالنے کا آرڈر دیا اور دوستو ان کوٹنگ کی وجہ سے جہاں کی روڈز کا ٹمپریچر بارہ ڈگری تک کم ہو گیا تو نو ڈوڈ یہ کوٹنگ اپنے آپ میں لاجواب ضرور ہے نمبر فائیو دوستو یہ تو ہم سے بھی جانتے ہیں کہ جب اس دنیا میں ٹیز کا انونشن کیا گیا تھا تو ٹرانسپورٹیشن کے سیکٹر میں ایک کمال کا ریولیشن آ گیا تھا پر دوستو کیا آپ جانتے کہ اب ایسے ٹیز کو انونشن کیا گیا ہے جو فیوچر میں اس سیکٹر میں ایک بہت بڑا ریولیشن لے آئے گا بریٹش کمپنی لوگ ویلز نے اس پوری دنیا کا سب سے پہلا انٹریشل سنسپنشن وائیبریشن ریڈیوسنگ ویل کو بنا کر تیار کیا ہے جس کو ویل جیل اور سائیکل کا بنایا گیا ہے اس ٹیر کو کچھ سنداز سے ڈزین کیا گیا ہے کہ یہ پتھریلے رستوں میں بھی وائیبریشن کو کم کر دیتا ہے اور ویل جیل یا سائیکل میں آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی لگجری کار کو یوز کر رہے ہو اور دوستو اس ٹیر کے ڈزین سے انسپائر ہو کر پاکستان میں بہت سے کمپنیز اس ٹیر کو بنانے کا کام کر رہے ہیں سو ان فیوچر یہ ٹائز ہمارے ملک پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملیں گے نمبر سکس دوستو کیا آپ جانتے کہ ایک ایسے بھی سیڈی موجود ہے جس کو ہاکو سٹیر کا نام دیا جاتا ہے جس کو امریکہ میں ویلی آف ہیکو کی بہاری تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا تھا اس ٹیرز کے چار ہزار سٹیبز ہیں اور اس کی ٹوٹل ہائٹ اٹھائیس سو فیٹ ہے اس کو ورڈ وارڈ ٹو میں سال نائنٹین فورٹی ٹو میں ملٹری نے انٹینہ لگانے کے لیے کیا تھا اس ٹیرز کے اوپر کا ویو بہت ہی لا جواب ہے اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس کو ہیون سٹیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نمبر سیمن دوستو کیا آپ جانتی کہ دنیا میں سب سے ایکسپینسیف پرفیوم میں ویل کی پوٹی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ویل کی پوٹی میں امر گریمز نام کا ایک انگریڈین ہے جس میں امرین نام کے کیمیکل کو نکال آ جاتا ہے یہ کیمیکل اتنا ریر اور پاورفل ہوتا ہے کہ اس کو کسی بھی پرفیوم میں مکس کیا جائے تو یہ اگر پرفیوم باڈی یہ ہوا میں سپریگ کیا جاتا ہے تو یہ بہو دیر تک ہوا میں رک جاتا ہے اور باڈی میں موجود اٹموس کو لاک کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ایکسپینسیف پرفیوم کی ایک سنگل سپری کے بعد بھی ہمیں کافی دیر تک اس پرفیوم کی سمیل آتی ہی رہتی ہے جبکہ یہ ویل کی پوٹی سے جو کیمیکل نکال آ جاتا ہے بہت ہی ریر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کیمیکل کو دنیا کے مہنگے پرفیوم میں ہی یوز کیا جاتا ہے نمبر ایٹ آج دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہمارے لیے ہیلت بہت ہی امپورڈنٹ ہے اور جب بھی بات ہیلکی آتی ہے تو ہمیں ٹریڈیشنل روپ کی یاد ضرور آتی ہے کیونکہ آج تک اپنی ہیلت کو منٹین کرنے کے لیے اسی ٹریڈیشنل روپ کے استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فیچر میں بھی ہم اس طرح کے روپز کا یوز کرتے رہیں گے تو آپ غلط ہیں اچھلی دوستو ساؤتھ کوریا کی ٹین گرام کمپنی نے اس پوری دنیا کی اب تک سب سے زیادہ سمارٹ سکیپنگ روپ کو بنایا ہے اور اس روپ میں بہت ہی اڈوانس سینسر اور آلڈی کا یوز کیا جاتا ہے جیسے ہی آپ ان روپز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہر راؤنڈ کے بعد آپ کی سکیپنگ کاؤنٹنگ کو بھی دیکھتا رہتا ہے بلکہ ان اڈوانس سکیپنگ روپز کو اپنے سمارٹ فون سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں جس کے تھرو یہ آپ کے بارڈی کی انرڈی ٹمپریچر اور ایکسیسائز کے دوران آپ نے کتنی کیلریز کو بند کیا ان سبھی چیزوں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کے فون میں ڈسپلیک کر دیتی ہے تو نو ڈوٹ فیچر میں یہ ٹیکنالوجی سکیپنگ روپز ٹریڈیشنل روپز کو ریپلیس ضرور کر دیں گی نمہ نائن دوستو آج کل گلز شان سے سونا پہنتی ہیں اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ میٹل ہماری زمین کا کبھی تھا ہی نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ سائنٹس نے کہا ہے اکثر سائنٹس کا یہ کہنا ہے کہ زمین کے ارت کے زمین کا حصہ ہی نہیں تھی یہ ارت کی فارمیشن میں سپیس سے زمین میں آیا تھا اس لیے مانا جاتا ہے کہ گولڈ میں کچھ ایسی کوائلٹیز بھی ہوتی ہیں جو ارت میں موجود میٹل سے بہت ہی الگ ہوتی ہیں جس کے وجہ سے بہت سے ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ سائنٹس نے کہا ہے کہ گولڈ کبھی بھی ہماری زمین کا پارٹ تھا ہی نہیں نمبر ٹین اس دنیا میں بہت سے ایسی موویز ہیں جو آسکر کا وش کرتی ہیں تو دوستو ہم سب کا فیرورٹ ٹی وی شو ٹوم این جیری کو اب تک سات آسکر مل چکے ہیں ان سیریز کو تیرہ بار آسکر کے لیے نومینٹ کیا گیا تھا اور یہی چیز پروف کرتی ہے یہ کارٹون سیریز واقعی ہی کتنی زیادہ اپک تھی نمبر 11 کیا آپ جانتے کہ یو ایس اے میں جی سیون میں ریشیا آسٹریلیا ساؤتھ کوریا ان سب ملکوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی خواہی زہر کی ہے کیونکہ جی سیون ایک ساری جگہ ہے جس میں امریکہ بریٹن فرانس جرمنی اٹلی جپان اور کینیڈا بھی شامل ہیں یہ ہر سال ان سب ملکوں کو کرنٹ سیٹریشن پر میٹنگ بھی ہوتی ہے اور اس سال جی سیون میں ریشیا آسٹریلیا اور ساؤتھ کوریا کو بھی شامل کیا گیا ہے نمبر 12 دوستو کیا آپ جانتے کہ اس دنیا میں ایسی فش بھی ہے جو پانے میں کافی تیز سپیڈ سے سویم تو کر سکتی ہے مگر ہوا میں بھی اٹھ سکتی ہے دوستو اس فش کا نام فلائنگ فش ہے اس فش کو فلائنگ ریس کے بھی نام سے جانا جاتا ہے اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ فلائنگ فش پانے میں بہتی سپیڈ سے تیر بھی سکتی ہے اور پانے کی سطح سے تیرہ سو فیٹ کی انچائی پر اٹھ بھی سکتی ہے پنتالیس سینٹی میٹر کی یہ مشلی ایک بار ہوا میں تین سو سے پانچ سو میٹرز کا سفر ستر کلومیٹر پار آور کے سپیڈ سے کر سکتی ہے اس فش نے اپنے شکاریوں سے بچنے کے لیے کافی عرصے سے اس کوالیٹی کو اپنے اندر ڈیولپ کیا تھا کہ آپ اس فش کو دیکھ چکے ہیں جو پائنے میں تیرنے کے ساتھ ساتھ ہوا میں بھی اٹھ سکتی ہے نمبر 13 جبیٹی کو برنام کا ایک ایسا درخت بھی ہے جو اپنے پھل کو ٹہنیوں پر نہیں اگاتا اس کے ٹرنک پر ہوتا ہے مطلب کہ درخت کے میڈل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا امیزنگ یونیک سا ٹری ہے اس ٹری کے پھل کو کھایا بھی جاتا ہے اور یہ پھل کھانے میں ہر بار ٹیسٹی ہوتا ہے فیکٹ نمبر 14 ایسا ہو کہ اگر آپ رات میں سوئے ہوں اور صبح اٹھ کے آپ نے اپنے گھر کا گیٹ کھولا تو وہاں پر ایک برک وال نظر آئے تو آپ نے گیٹ کھولا تو آپ کو کچھ ایسا نظر آیا ہو ایسا انسیڈنٹ ہو چکا ہے دوستو جرمنی میں ایک انسان کے ساتھ آفیسر انگ برینڈ نے نیوز میں یہ کہا کہ اس انسان نے اپنا ڈور کھولا تو وہاں پر اسے دوار نظر آئی مطلب کہ رات و رات ہی کسی نے یہ دوار بنا ڈالی نمبر 15 دوستو پاسٹ میں یوز ہونے والی ٹکنالوجی پرینزنٹ میں یوز ہونے والی ٹکنالوجی سے بہت ہی تیز تھی تو دوستو اس کا پروف سنامی سٹونز ہے مطلب کہ جو آج سے 6-700 سال پہلے اس ٹائم لوگ ایک ایسے سٹونز کو لگاتے تھے اور اس پر لکھتے تھے کہ ان پر ہی گھر بناو اور اس کے نیچے کوئی گھر یا کلونی مت بناو کیونکہ یہ نقصان دے ہے اور سات سال پہلے ایسے کونسی ٹکنالوجی تھی جس سے یہ بتایا جا سکتا تھا کہ سنامی سٹونز سے آگے گھر نہیں بناو تو سال 1933 میں یہ لکھا تھا کہ اس پر ہی گھر بنانا ہے اور لوگوں نے بات کو مانا اور اوپر ہی گھر بنایا اور سال 2011 میں سنامی نے اس ایریا کو ہٹ کیا اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ پانی بس اسے سٹونز کو ٹکر آیا اس سے اوپر گھووں کی طرف نہیں آیا اور اس سٹونز کی اوپر کی طرف تمام ویلیج بچ گئے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے سن کے ہل گئے نا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسان آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دوبانا مت بھولئے گا تو فیلحال کے لیے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ